دوستو جہاں ایک ملک ختم ہوتا ہو اور دوسری کنٹری کی حدود شروع ہوتی ہو تو اسے بارڈر کہتے ہیں مگر ہمارے ذہن میں بارڈر کا مطلب ہے ہائی الٹ سیکیورٹی اور دو ملکوں کی لڑائی کیونکہ دنیا کے زیادہ بارڈرز پر تو یہی سب کچھ ہوتا ہے مگر آج ہم آپ کو دنیا میں موجود کچھ ایسے انوکھے اور حیرت انگیز بارڈرز کی سیر کروائیں گے کہ جن کو دیکھ کر آپ یقین ہی نہیں کریں گے دوستو میرے نام ہے مجیب آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم فیکٹس چلیے شروع کرتے ہیں بارلی نساؤ بارڈر دوستو نیدرلینڈ اور بیلجیم کو آپس میں ملانے والا یہ بارڈر دنیا کا سب سے عجیب اور انوکھا بارڈر ہے اور انوکھا اس لیے کیونکہ یہ ایک شہر کو دو ٹکڑوں میں بانڈ دیتا ہے صرف شہر کوئی نہیں بانڈتا بلکہ اس کی سڑکوں گلیوں گھروں اور حتہ کے ریسٹورنٹس وغیرہ بھی بانڈ دیتا ہے اور یہاں مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس بارڈر پر کوئی دیوار یا حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے بلکہ اس بارڈر کو صرف پینٹ کر کے ہائی لیٹ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کئی ایسے گھر بھی ہیں کہ جن کا دور تو ایک ہی ہے مگر وہاں رنگ بیل دو لگی ہیں یعنی اگر آپ نے غلطی سے بھی دوسری گھنٹی بجا دی تو وہ بیل دوسری کنٹری میں بجے گی دوستو اب باری آتی ہے امریکہ کے شہر سینڈیاگو اور میکسیکو کے شہر تیجوانہ کے درمیان واقعے ایک دلچسپ اور حیرت انگیز بارڈر کی آپ نے ایسے بارڈر کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا جو کہ دنیا کا دسویں سب سے لمبا بارڈر ہے اور اس کی لمبائی تین ہزار ایک سو پنتالیس کلومیٹر ہے اس بارڈر کی حدود کو لے کر آئی تک دونوں ملکوں میں کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بارڈر پر جو پیار دیکھنے کو ملے گا وہ آپ کو دنیا کے کسی بھی دوسرے بارڈر پر دیکھنے کو نہیں مل سکتا اور اس بارڈر پر تو لوگ اپنے اپنے ملک میں کھڑے ہو کر ہی ایک دوسرے سے بالی بال بھی کھیلتے ہیں تو ہے نہ پھر یہ کمال کا بارڈر دوستو پرتگال اور سپین کے درمیان موجود یہ بارڈر بارہ سو چودہ کلومیٹر لمبا ہے اور یہ دنیا کا واحد ایسا بارڈر ہے کہ جہاں آپ ایک زپ لائن کو جھولتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی بھی ویزا یا پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ پچاس کلومیٹر کی سپیڈ کے ساتھ پرتگال سے سپین میں پہنچ جاتے ہیں نمبر فور ڈربی لائن بارڈر دوستو یہ ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان موجود ایک چونکہ دینے والا بارڈر اس بارڈر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بارڈر گھروں دکانوں بڑی بڑی بلڈنگز اور گلیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کئی لوگ اپنا کھانا تو امریکہ سے منگواتے ہیں لیکن کینیڈا میں بیٹھ کر کھاتے ہیں اور یہاں ایک ایسا تھیٹر بھی ہے کہ جس میں سے یہ بارڈر گزرتا ہے اور اگر آپ اس تھیٹر کے سٹیج پر پرفارم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کینیڈا میں ہیں اور دوسری طرف اگر آپ اس پرفارمس کو بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ میں ہیں یہ دو بڑے ملکوں کے درمیان موجود ایسا بارڈر ہے کہ جہاں پر آپ کو سیکیورٹی کا کوئی بھی ناملشان نہیں ملے گا مگر ان دونوں ملکوں کے درمیان اس بارڈر کو لے کر کئی ایگریمنٹس کیے گئے ہیں جن کی بدولت ابھی تک یہاں سکون ہے نمبر فائیو اگوازہ فالت بارڈر دوستو دنیا کے سب سے بڑے جھرنے پر موجود یہ بارڈر برازیل اور ارجنٹینہ کو سیپریٹ کرتا ہے اگوازہ ندی سے تقریباً دو میل کی دوری پر پھیلا یہ وارڈر فال دنیا کا سب سے بڑا جھرنہ ہے اور یہی ان دونوں ملکوں کا بارڈر ہے ندی کا زیادہ حصہ برازیل میں جبکہ کئی جھرنے ارجنٹینہ میں بہتے ہیں نمبر سیکس پاک انڈیا بارڈر دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کے خطرناک بارڈر میں سے ایک پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کی جو کہ دنیا کے بڑے انٹرنیشنل بارڈر میں سے ایک ہے اس کی لمبائی 2912 کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا واحد ایسا بارڈر ہے جو رات کے وقت سپیس سے بھی دکھائی دیتا ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے یہاں لگائی گئی لائٹس جو کہ رات کے وقت کافی چمکتی ہیں یہ بارڈر سیاہ چین گلیشئر سے ہو کر گزرتا ہے جہاں کا ٹمپریچر منس ساٹھ ڈگری تک گر جاتا ہے اور وہیں یہ بارڈر تھر ریگستان سے ہو کر بھی گزرتا ہے جہاں کا ٹمپریچر پچاس ڈگری سے بھی بارڈ جاتا ہے دوستو آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا تو آپ کے لیے ہے بونس کے طور پر ایک اور بارڈر دوستو اب جو آپ بارڈر دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ جگہ امریکہ میں موجود ہے جہاں پر چار ملکوں کی گورنمنٹس آپس میں ملتی ہیں اور معاہدے تیپ آتے ہیں اور اگر آپ اس جگہ پر آئیں تو آپ بس کود کر ہی اریزونا سے یوٹا یوٹا سے کلوریڈا اور کلوریڈا سے نیو میکسی کو پہنچ سکتے ہیں دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس جگہ پر پانی اور بجلی کی کوئی بھی سہولیات موجود نہیں اور اگر آپ بھی یہاں جانا چاہے تو آپ کو اپنا انتظام خود کر کے جانا پڑے گا اور ہر سال اس جگہ پر کئی ٹورسٹ بھی جاتے ہیں تو دوستو آپ کو سب سے حیرت انگیز بارڈر کونسا لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جانے سے پہلے میرے سیکنڈ گیمنگ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں لنک نیچے ڈسکرپشن اور کمنٹ وارکس میں مل جائے گا تھانکس فار واشنگ